موسیقی اللہ علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مززز محترم موقر علماء کرام سامین باتمکین نیا بھوجبور گنج روا کے اچھے لوگوں اطراف و اقناف سے تشریف لائے ہوئے معزز ورحمانان اس خوبصورت انتظام اور اس خوبصورت نشش کہ حوالے سے سب سے زیادہ مبارک بادی کے مستحق ہیں آج کے جلسے کے منتظمہ کمیٹی کے تمام ذمہ داران کارکنان اور گنج روا نیا بھوجبور کے وہ تمام معاونین جن کے تعاون سے آج کا یہ جلسہ خوبصورت سے خوبصورت تر بنا ہے میں آپ سے گفتگو کرنے لگا لیکن اولاً ایک کجی میرے دل میں باقی رہ گئی میں چاہتا ہوں کہ اس کجی کو دور کروں آپ کے دیارے محبت میں پہلی مرتبہ حاضری کا شرف حاصل ہوا ہو رہا ہے تو آپ کے سلام کے جواب سے مجھے اندازہ ہونا چاہیے کہ گنج روا کے لوگ میمانوں کی عزت افضائی کرتے ہیں ان کا اکرام کرتے ہیں سلام کرتے ہی اس بات کا اندازہ ہو جانا چاہیے اور مجھے ایک ایک چہرے کی سلوٹیں یہ بتا رہی ہے کہ آج کا یہ جلسہ گنج روا کے سرزمین پر تاریخی جلسوں میں شمار کیا جائے گا اکشان اللہ آپ کے ذوق کا امتحان پھر سے لوں اور پھر سے آپ کے خدمت میں سلام محبت کا عریضہ پیش کروں لیکن ایک ایک شخص جو اس مجمع کے اندر موجود ہے اور اللہ نے اس کو گویائی عطا کی ہے تو با آوازِ بلند سلام کا جواب دیں گے اور آواز مجھ تک پہنچنی تک چاہیے تاکہ میرے حوصلے میں اضافہ ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دائیں محلہ اور یہ دائیں پہلو بہت مضبوط ہے الحمدللہ ہمیشہ سے رہا ہے اللہ کرے کہ ادھر بھی لوگوں کی سلامتی رہے اور ادھر بھی لوگوں کے ذوق میں اضافہ ہوتا رہے آج کے اس جلسے کی نوئیت کو دیکھتے ہوئے خوبصورتی کو دیکھتے ہوئے بہت کچھ گفتگو کرنے کو جی چاہ رہا ہے اور انشاءاللہ آپ سے گفتگو کی بھی جائے گی دیکھئے ابھی جو بیٹھنے کی ترتیب ہے آپ ذرا مجھ سے دور لگ رہے ہیں اور دور ہونے کی وجہ سے بیچ میں جو ایک فاصلہ ہے اس تفاصل کی وجہ سے تھوڑی سی جھجک محسوس ہو رہی ہے لیکن اگر آپ انشاءاللہ اپنی حاضری درج کرواتے رہیں گے اگر آپ بولتے رہیں گے وہاں سے اگر آپ سلامتی کے ساتھ سنتے رہیں گے تو یہ دوری بھی ختم ہو جائے گی انشاءاللہ معزز سامین کرام آج کا یہ جلسہ اس راہ معاشرہ کانفرنس ہندوستان کے مختلف شہروں میں جانا ہوتا ہے ہندوستان کے بڑے بڑے اجلاس کی نظامت کا اللہ رب العزت نے شر پتا کیا ہے لیکن یقین جانئے اس سرزمین پر آتے ہی اس سرزمین پر قدم رکھتے ہی ایک جو احساس ہوتا ہے اور ایک دلی جذبات جو ہوتے ہیں وہ اس کی کیفیت میں لفظوں کے ذریعے بیان نہیں کر سکتا لیکن جس پرتباک انداز میں یہاں کے میزبانوں نے استقبال کیا ہے یہاں کے میزبان جس طرح سے آگے بڑھ کے مل کر انہوں نے حمد افضائی کی ہے بس یہاں پہنچ کر مجھے ایک بہت مشہور شاعر ہے ڈاکٹر سمریاب صاحب سکندر آباد حیدر آباد کے ان کے چار مصرے یاد آ رہے ہیں اس مٹی کی خوشبو کو محسوس کرتے ہوئے وہ چار مصرے پڑھ کے انشاءاللہ میں اپنی بات آگے سے باز آفتہ شروع شروع ہوں گا وہ احساس جو میں نے کیا ہے وہ چار مصروں سے آپ کے درمیان پہنچاتا ہوں کہ چوم کر پاؤں کو یہ گاؤں کی مٹی نے کہا سنیے گا تمام لوگ یہ شعر آپ حضرات کے لئے پڑھ رہا ہوں میں زبانوں کے لئے پڑھ رہا ہوں کہ چوم کر پاؤں کو یہ گاؤں کی مٹی نے کہا چوم کر پاؤں کو یہ گاؤں کی مٹی نے کہا رزق اپنا ہی تو کھاتا ہے جو یا کھاتا ہے چوم کر پاؤں کو یہ گاؤں کی مٹی نے کہا رزق اپنا ہی تو کھاتا ہے جو یہاں آتا ہے اور آ کے بیٹھے بھی نہیں جانے کی کیسے سوجھی اتنی جلدی کوئی مہمان کہا جاتا ہے آ کے بیٹھے بھی نہیں جانے کی کیسے سوجھی اتنی جلدی کوئی مہمان کہا جاتا ہے آپ کے ذوق کو آپ کے اس محبت کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور محترم سامینِ کرام صدرِ بادکار کا حق ہوا ہے اور ان سے اجازت لے کر میں آپ کے درمیان حاضر آیا ہوں انشاءاللہ رختہ رختہ میں آپ کے ذوق تک پہنچوں گا اور ایسی چیزیں آپ تک انشاءاللہ پہنچاؤں گا جو آپ کی داد یقیناً مجھ تک پہنچے گی آپ کو معلوم ہے کہ آج کے اس جلسے کی فیرست بہت مختصر ہے لیکن اگر آپ یہ کہہ دیجئے کہ ہندوستان کے وہ چند معدود مغز وہ ذہین مغز جن پہ اس وقت ہندوستان کو ناز ہے گنج روا کے لوگوں نے ان تمام مغزوں کو جمع کر دیا ہے تو یہ کہنا بے جان نہ ہوگا ہندوستان کے وہ چند مشہور لہجے اور ہندوستان کا وہ بڑا اور قامتی نام جس پہ اس وقت ہندوستان کے عدبی محفلوں کو بڑا فقر اور غرہ اور زوم ہیں ان تمام لوگوں کو گنج روا کے لوگوں نے جمع کر دیا یہ کہنا بے جان نہ ہوگا اگر میں آپ سے یہ کہوں کہ ہندوستان کے وہ چند مشہور خطبہ جن کی تقریر اور جن کی بات کے بعد مجمع کی کیفیت بدل جایا کرتی ہے اور جن کی تاریخ لینے کے لیے یہ پورے ہندوستان کے لوگوں کو بڑی پریشانی کا سافتہ کرنا پڑتا ہے ان کی تاریخ لے کر آج کا اس جلسے کو خوبصورت برانے میں آفتاب پھینے اور یہاں کے ایک ایک شخص نے بڑی محنت کی ہے تو یہ کہنا بے جان نہ ہوگا الحمدللہ وہ تمام چہرے جن کو آپ نے اشتہار کے ذریعے دیکھا ہے یا پڑا ہے انشاءاللہ آپ سے ان کی ملاقات ہوگی اور آپ تک وہ پہنچیں گے انشاءاللہ آپ کو استفادہ کا موقع ملے گا آپ حضرات کو میں بتا دوں کہ آج کے اس جلسے کو کوریج کر رہے ہیں آج کے اس جلسے کو قائد کر رہے ہیں اپنے کیمرے کے ذریعے ہندوستان کا وہ مشہور میڈیا جو الحمدللہ سنوے الحمدللہ آپ اگر یوٹیوب پر سرچ کریں گے تو جلسہ اس لائے معاشرہ ہو یا ناتیہ مشاعرہ ہو تو اگر کسی چائنل کا ویو سب سے زیادہ آتا ہے کسی چائنل کو سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے تو اس چائنل کا نام جے کے مشاعرہ میڈیا ہے جو الحمدللہ جعوید کلین صاحب یہاں تشریف رکھتے ہیں خود جو اس کے ڈائریکٹر ہیں آنر ہیں جو اس کے مالک ہیں وہ خود تشریف رکھتے ہیں یہاں ان کو بھی مبارک مادی پیش کرتا ہوں اور الحمدللہ حضرت مقتی صادر رجیب صاحب دامت برکاتہ العالیہ جو اس وقت چاہے بہار ہو بنگال ہو اتر پردیش کی سرزمین ہو ان تمام جگہوں پر حضرت مقتی صاحب کو بڑی عقیدت کے ساتھ لوگ سنتے ہیں اور بڑی عقیدت فرماتے ہیں حضرت بھی تشریف لا چکے ہیں اور ناتے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیف پر ایک بڑا نام ایک بڑا لہجہ ایک جادوی لہجہ جو جوانوں کے دلوں کی دھڑکن ہے جو جلسے اور ناتیہ مشاعروں کی جان ہے حضرت دل خیر آبادی صاحب ان کی بھی آمد آمد ہے اس کے علاوہ آج کے اس جلسے میں یہاں کے لوگوں نے مل کر ایک ذوق کے اعتبار سے بڑا نام اور ایک اچھے لہجے کا انتخاب کیا ہے علی جناب نجم حسن صاحب پرطاب گڑی جو اپنے خاص تیور کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں اور ان کا تیر رکھ اپنے خاص تیور کی وجہ سے ہے ان کی بھی آمد آمد ہے اس کے علاوہ نجم حسن صاحب کی معیت میں اس کی تربیت میں دو نام جنہوں نے پورے ہندوستان پر اپنا دب دبا اور اپنا ولولا جماعہ ہے جن میں دو نام سفیان پرطاب گڑی اور اتنان پرطاب گڑی کہاتا ہے حضرت نجم حسن کی تربیت میں جنہوں نے اپنے شیر و عظم کا سفر تے کیا ہے ان میں سے اتنان پرطاب گڑی بھی آپ کے درمیان تشریف لا چکے ہیں پانس سے ساتھ منٹ میں انشاءاللہ ڈائز پر ان کی بھی حاضری ہو جائے گی محترم سامین اکرام انشاءاللہ حضرت مولانا شبلی بہرائیچی صاحب قاسمی دامت برکات ملعالیہ وہ بھی انشاءاللہ آپ سے گھتگو کریں گے اور ان کی بھی ملاقات آپ سے ہوگی اور صدر باوقار حضرت مولانا شابان صاحب تامت برکات ملعالیہ وہ بھی تشریف لا چکے ہیں مکرم سامین یہ مہینہ خوبصورت مہینہ اور سال کا اللہ رب العزت سے جن کو بابرکت مہینہ بنایا ہے شابان الموسم کے مہینے سے ہم اور آپ گزر رہے ہیں اور یہ خوبصورت مہینہ اسی بابرکت مہینے میں سجائی گئی ہے آئیے اللہ رب العزت کی حمد و صنعہ کے ساتھ آج کے اس جلسے کا بازابتہ خوبصورت آغاز کیا جائے اور خدا عزا وجل کے شان میں خدا عزا وجل کے حمد و صنعہ کے ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف تک ہم پہنچیں گے اور اللہ رب العزت کی حمد و صنعہ کے ساتھ آج کے اس خوبصورت جلسے اصلاح معاشرہ کا بازابتہ آغاز کریں گے ہندوستان کے بڑے بڑے شاعروں نے حمد پاک کے شیر کہے لیکن حمد پاک کے چار جسرے جو مجھے بہت عزیز ہیں اور مجھے بہت پسند ہیں ان چار جسروں کے ساتھ میں چاہتا ہوں کہ آج کے اس جلسے کا بازابتہ خوبصورت آغاز میں یہاں سے کروں کتنے لوگ سننا چاہتے ہیں ایک مرتبہ اپنی ہاتھ نہیں درش کرواتے ہوئے ہاتھ اٹھا کر کہہ دیں سبحان اللہ اس کو زرہ ساتھ ٹائٹ کر دی اس کو ٹائٹ کر دی دکت ہو رہی ہے ماشاءاللہ حمد پاک کے چار جسرے میں پڑھتا ہوں ڈائز پر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں اگر آپ کو حمد پاک کے وہ چار جسرے پسند آ جائے تو آپ تمام ہی حضرات اپنی صداوں کو بلند کیجئے گا شاید نے کہا ہے کہ پھول کھل سکتے ہیں کیا موسم بدل سکتا ہے کیا پھول کھل سکتے ہیں کیا موسم بدل سکتا ہے کیا وہ چلانا چھوڑ دے تو کوئی چل سکتا ہے کیا ایک مرتبہ کہے پورا مجمع سبحان اللہ ساتھ دیتے رہے آپ امراض خاموشی کے ساتھ مت بیٹھئے ایک ایک شخص کی صدایں بلند ہونی چاہیے کیونکہ آپ کو تیار ہونا ہے حضرت دل خیر آبادی کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے ادنان پرتاب گڑی کے لیے آپ کو تیار ہونا ہے حضرت نجم حسن پرتاب گڑی کے لیے تو آپ کی سماعت اگر خاموشی سے رہ گی تو یقین جانئے وہ لہجہ جو پورے ہندوستان میں دھوپ بچانے والے لہجوں میں شمار کیا جاتا ہے جن کو پورے ہندوستان میں ولولوں کے ساتھ سنا جاتا ہے ان لہجے کا فائدہ نہیں اٹھا پائیے گا اسی لیے ایک ایک شخص کی میں دعائیں چاہتے ہوئے حمد پاک کے شیر پر رہا ہوں کہ پھول کھل سکتے ہیں کیا پھول کھل سکتے ہیں کیا موزم بدل سکتا ہے کیا وہ چلانا چھوٹے تو کوئی چل سکتا ہے کیا اور رب کو تو رحمت لٹانے کا بہانہ چاہیے ورنہ ایک ایڑی سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا رب کو تو رحمت لٹانے کا بہانہ چاہیے رب کو تو رحمت لٹانے کا بہانہ چاہیے رب کو تو رحمت لٹانے کا بہانہ چاہیے ورنہ ایک ایڑی سے بھی زمزم نکل سکتا ہے کیا محترم سامین کرام آپ کی سمات کا جس طرح سے میں آپ کی سمات کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی سمات کو یکجہ کرنا چاہتا ہوں آپ کی سمات کو جوڑنا چاہتا ہوں اور آپ تک پہنچنا چاہتا ہوں ابھی تک میں آپ کو اس طرح سے نہیں پا رہا ہوں اور جب تک آپ حضرات زندہ دلی کے ساتھ نہیں سنیں گے گول کر نہیں سنیں گے نہ میں قاری صاحب کو بولا ہوں گا اور نہ شائر آپ تک پہنچیں گے اسی لئے محول ابھی سے آپ کو بنانا پڑے گا پیچھے سے ایک دو ہاتھ اٹھ رہے ہیں لیکن ناظمِ مشاعرہ کی نگاہ پورے مجمع پہ ہوا کرتی ہے اسی لئے ایک ایک شخص کی دعائیں چاہیے حمدِ باری تعالیٰ کے چند مصرے میں اور پڑھتا ہوں مالے گاو کے ایک مشہور شاعر ہیں حضرتِ فرحان دل مالے گاوی انہوں نے حمدِ باری تعالیٰ کے چند مصرے کہے ہیں جابید کلید صاحب آپ دکھائیے گا ان تمام لوگوں کو کہ نیا بھوج پور گنج روا کے لوگ کیسے شیر و عدب کی حفاظت کرتے ہیں کیسے اردو تہذیب کی حفاظت کرتے ہیں جب مصرہ مکمل ہو آپ کیمرہ گھوما دیجئے گا مطلع سنیے گا حمدِ پاک کا کہ سمندر میں ملا دیتا ہے وسط بخش دیتا ہے سمندر میں سمندر دیتا ہے انشاءاللہ یہ لوگ بھی بولیں گے اسٹیج کو بھی بیدار ہونا ضروری ہے کہ سمندر میں ملا دیتا ہے وسط بخش دیتا ہے وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی زت بخش دیتا ہے سمندر میں ملا دیتا ہے وسط بخش دیتا ہے سمندر میں ملا دیتا ہے وسط بخش دیتا ہے وہ ایک ناچیز قطرے کو بھی زت بخش دیتا ہے اور گنہگاروں کے سف میں لاکھڑا کرتا ہے زاہد کو اور گنہگاروں کو پل بھر میں ہدایت بخش دیتا ہے گنہگاروں کے سب میں لا کھڑا کرتا ہے زاہد کو گنہگاروں کو پل بھر میں ہدایت بخش دیتا ہے اور وہ کنکر کو بنا دیتا ہے نیزائل سے طاقتور ابابیلوں کو کعبے کی حفاظت بخش دیتا ہے وہ کنکر کو بنا دیتا ہے نیزائل سے طاقتور ایسا ہی سنتے رہیے اب محول بند رہا ہے لاکھوں روپیے خرچ کیے گئے لاکھوں روپیے کے خرچ کے بعد آج کا یہ جلسہ وجود میں آیا ہے آپ لوگ چاہتے ہیں کہ خاموشی کے ساتھ اس جلسے کو برباد کر دیں انشاءاللہ ایسا میں ہونے نہیں دوں گا جب تک آپ بولئے گا نہیں جب تک میں اپنی جگہ جاؤں گا نہیں حمد باری تعالیٰ کے یہ آخر چار مصرے اس کے بعد انشاءاللہ قرآن کریم کی تلاوت آپ تک ہوگی شاید کہ زابیہ دیکھئے گا شیر کہنے کا طریقہ دیکھئے گا کہ شاید شیر کس طریقے سے کہتا ہے شاید نے کہا ہے کہ تم مانگنے کے طریقے سے مانگ تو بندے وہ ایک پل میں ہی بگڑی سنبھال سکتا ہے جی تم مانگنے کے طریقے سے مان تو بندے وہ ایک پل میں ہی بگڑی سنبھال سکتا ہے اور نہیں ہے کوئی ٹھکانہ خدا کی رحمت کا وہ آدھی رات کو سورج نکال سکتا ہے نہیں ہے کوئی ٹھکانہ خدا کی رحمت کا وہ آدھی رات کو سورج نکال سکتا ہے مکرمی سامینے کرام آئیے قرآن کریم کی تلاوت کے ساتھ اس محتبر آیات کی تلاوت کے ساتھ آج کے اس خوبصورت بزد کا بازابتہ آغاز کیا جائے جنہوں نے صرف اور صرف تائیس برس کی قلیل مدت میں پوری دنیا انسانیت میں وہ انقلاب پر پر کیا کہ بڑے سے بڑے عدبہ فصحہ بولا کا حیران و شرزر رہ گئے اس قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس خوبصورت جلسے کا آغاز جن کے نزول کے پندرہ سو سال مکمل ہونے والے ہیں لیکن خدا کی قسم آج تک اس روئے زمین پر کسی ماں نے اپنے ایسے بچے کو دودھ نہیں پیلایا جو قرآن کریم کے کسی ایک آیت کے چیلنج کا جواب دے سکے اس قرآن کریم کی تلاوت سے آج کے اس خوبصورت جلسے کا بازابتہ آغاز جن کا سب سے پہلا جن کا سب سے پہلا پیغام اور پہلا محسس ایک قرآن بسم ربکاللہ خلق ہے قرآن کریم نے آج سے پندرہ سو سال پہلے چیلنج کیا تھا اور وہ چیلنج آج بھی قرآن کے اندر موجود ہے وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِمْ مِمَّا نَسَلَّا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّنْ مِثْلِهِ وَدْعُوشُ عَدَاكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَتُمْ سَعْدِطِينَ لیکن فصاہت پر بلاغت پر مانبیت پر قربان جائیے کہ آج تک قرآن کریم کے اس چیلنج کا جواب اس روح زمین پہ کسی انسان نے پیش نہیں کر پایا ہے اس قصیح و بلیق کتاب کی تلاوت اور آیات کی تلاوت سے آج کے اس خوبصورت جلزے کا بازابتہ آغاز اس کے لئے میں آواز دینا چاہتا ہوں اس بستی کا ایک مطبر ادارہ مدرسہ قاسم العلوم کے ایک مطبر استاذ حضرت قاریل صاحب صاحب دامت برکاتہ ملعالیہ دائز پر تشریف رکھتے ہیں ان چار مصروں کے ساتھ آواز دینا چاہتا ہوں کہ یہ خواہش ہے کہ دل دیوانے سرکار ہو جائے کتنے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ میرا دل سرکار کا دیوانا ہو جائے ہاتھ اٹھا کر کہیں سبحان اللہ ہاتھ کو کانگریس والے کے طرح اٹھا دیتے ہیں آواز کھائیں ہاں یہ ہے دیکھئے چاچا کو ستر کے عمر میں اتنی زور سے سبحان اللہ کہہ رہے کہ نوجوانوں کے کلیجے پہ چڑھ کے آزان دے رہے ہیں اور جوان سب یہ پبجی والا نوجوان یہ کیا بتا ہے اس نوجوانوں کے بارے میں یہ رات دن فیس بک واتس اپ میں جو ہے ہم لوگوں نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے اگر اللہ نے جوانی دی ہے ایک مرتبہ مظاہرہ کیجئے اور پورا مجمع ایک مرتبہ لے کے کہے سبحان اللہ ہاں اس طرح بولی